جھار کھن میں آج سے سترہ جون کے بیچ آئے گا مانسون آج چھائیں گے بادل لیکن بارش نہیں اٹھرہ انیس مائی کو ہیٹ ویو کا الٹ اس بار دیش میں مانسون اپنے آگمن کی نیت تاریخ ایک جون سے ایک دن پہلے اکتس مائی کو دستک دے گا سب سے پہلے کیرل میں اور سب سے بعد میں راجستان پہنچے گا وہیں جھار کھن میں تیرہ سے سترہ جون کے بیچ مانسون آئے گا ادھر راجی میں بڑھتے تاپمان کا سر اب دکھنے لگا ہے موسم ویبھاگ نے آج کسی طرح کا الٹ جاری نہیں کیا ہے راجی کے کچھ حصوں میں آنشک بادل چھائے رہنے کی سمبھاونا ہے لیکن بارش کے آثار نہیں ہے راجی کے کچھ حصوں میں تاپمان بڑھنے لگا ہے موسم ویبھاگ نے اٹھرہ اور انیس مائی کو ہیٹ ویو کو لیکر یلو الٹ جاری کیا ہے موسم ویبھاگ نے لوگوں سے سترک رہنے کی اپیل بھی کی ہے جن علاقوں کے لئے اٹھرہ مائی کو الٹ جاری کیا ہے ان میں سرائی کے لاغھرساوہ پوروے سیم بھوم پسچی میں سیم بھوم دھمکا گوڑڈا پاکڑ اور سائیب گنج شامل ہے نونیس مائی کو بھی سرائی کے لاغھرساوہ پوروے اور پسچی میں سیم بھوم گڑڑوہ پلامو دھمکا گوڑڈا پاکڑ اور سائیب گنج میں ہیٹ ویو کا خطرہ ہے موسم ویبھاگ نے راجے کے کئے حصوں میں اس دوران بھی عاشق بادل چھائے رہنے کی سمبھاونا ظاہر کی ہے اب تاپمان میں بھی بڑھت آ سکتی ہے موسم ویبھاگ نے سمبھاونا ظاہر کی ہے کہ اس دوران تاپمان چالیس ڈگری کے آکڑے کو پار کر سکتا ہے نیونتم تاپمان ستائیس ڈگری سیلسیس رہنے کی سمبھاونا ہے راجی میں پچھلے چوبیس گھنٹے کے تاپمان پر نظر ڈالے تو راجی میں کئی جگہوں پر تیج ہوا کے ساتھ ہلکے سے مدھیم درجے کی بارش کچھ جگہوں پر ہوئی ہے راجی میں فتہ پور میں سب سادیک 19 اے میں بارش درج کی گئی ہے راجی میں سب سادیک تاپمان گوڑڈا میں 41.1 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا سب سے کم تاپمان 23.9 ڈگری سیلسیس رہنے کی